جیسے جیسے وقت بدلتا جاتا ہے نا تو ویسے ویسے ڈیسیز بھی بدلتی جاتی ہیں نئی نئی طریقہ کی بیماریوں کا لوگ شکار ہوتے چلے جاتے ہیں پہلے آج کے دور میں جتنی بیماریاں اتنی نئی ہوگا کرتی ہیں تو آج کا لوگ بہت فیل کرنے لگے لوگ مجھ سے بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں پوری دنیا سے اور وہ بولتے ہیں سر آئی ایم فیلنگ ویری لو تو آج ہم اسی پر بات کریں گے کیا کرنا چاہیے جب ہم لو فیل کریں لو فیل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے کنفیڈنس لیول کو کافی لو فیل کرتے ہیں اور کافی ڈپریسٹ ہو جاتے ہیں یہ ہم کب فیل کرتے ہیں جب ہمیں کہیں سے فیلیور ملتے ہیں انسخزز ملتی ہے یا جب وہ گھٹنائیں نہیں گھٹتی جو ہم چاہتے ہیں جب ہماری من پسند چیز نہیں ہوتی تو ہم اپنے آپ کو لو فیل کرنے لگتے ہیں اور ڈپریسٹ میں چلے جاتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بڑے بدقسمت ہیں اور ہماری جیون کا کوئی مطلب ہی نہیں کوئی ہمارے ساتھ نہیں اور بڑا اکیل اپن حسوس ہوتا ہمیں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے دیکھیں سب سے بہترین طریقہ میں آپ کو بتا دوں اسی لئے میں نے یہ کام کیا آپ میرے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آوڈیو سن سکتے ہیں موٹیویشنل ٹاک ٹونک ٹاک کے آوڈیو اور ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر وہ نہیں دیکھ سکتے تو پھر آپ موٹیویشنل چیزوں کو کئی کتابوں سے پڑھ سکتے ہیں کسی دوسرے پرسن کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے بھی اچھی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے من پسند دوست سے بات کر سکتے ہیں اسے میسیز کر سکتے ہیں اسے چیٹ کر سکتے ہیں آج کل تو بہت ساری فیسلیٹی ہوگئیں پہلی یہ سب سے ویدھائیں بھی نہیں تھیں اور جب بھی آپ کو اکیلہ پن فیل ہو نا تو آپ اپنے اکیلے پن کا مجھا لینا سیکھ جاؤ جب ہم اس دنیا میں آئے نا تو ہنڈرڈ پرسنٹ اکیلے آئے اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو بھی ہنڈرڈ پرسنٹ اکیلے ہی جانے والے ہیں اور یہ بالکل سچ ہے کہ ہم جیون پر بالکل اکیلے رہتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا من پسند پرسن میں مل جائے تو ہمارا اکیلہ پن کم اور ختم ہو جائے گا ایسا کبھی نہیں ہوتا میں ان بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے لمحی ریجز کریں جنہیں وہ سب لوگ مل گئے جنہیں وہ چاہتے تھے اور ان کا جیون بھی اور بھی زیادہ دکھوں سے بھر گیا کیونکہ ہمارا اکیلہ پن دور کیا ہی نہیں جا سکتا کم سے کم باہر کی چیزوں سے کبھی نہیں دور کیا جا سکتا ہے اس دنیا میں ایسا کوئی آدمی ہے ہی نہیں جو آپ کے اکیلے پن کو دور کر دے آپ کے اکیلے پن کو ایک ہی چیز دور کر سکتی وہ ہے صرف آپ آپ ہی آپ کے سچے اور اچھے دوست ہو اور یہ جو آپ کا اکیلہ پن ہے جو کٹ کھانے کو توڑتا ہے اکیلہ پن یہ ایک ہی چیز سے دور ہو سکتا ہے وہ ہے عشور جب تک آپ اس عشور کو نہ پالو جب تک آپ اپنے آپ کو نہ پالو تب تک یہ تنہائی دور نہیں ہوگر یا اکیلہ پن بھی دور نہیں ہوگر یہ ڈپریشن آپ کو بار بار پکڑ لے گا یہ ڈپریشن آپ کو بار بار اس کی یاد دلاتا ہے کہ آپ اسے اپنے پاس بلالو اور اسے اپنے پاس بلالنے کے لئے آپ کو دھیان کرنا پڑے گا اپنے من کو کھالی کرنا پڑے گا میڈیٹیشن کو سیکھنا اور سمجھنا پڑے گا بڑی آسان آسان بڑی سرل سرل بڑی صحیح صحیح ویدیا میں آپ کو میڈیٹیشن کی بتاتا ہوں آپ میرے آوڈیو اور ویڈیو میں سے کوئی بھی ایک میڈیٹیشن کی ویدی چنیے اور اسی کریے اکیلے پن سے ڈھریے مت اس کا آنند لینا سیکھئے بڑا مجا تھا اکیلے پن میں یہ جو بڑے بڑے سیلیبرٹیز رہتے ہیں جن کے پاس بہت دولت ہیں بہت شہرت ہیں وہ اکیلے پن کے لئے ترستے ہیں پتہ نہیں آپ کو اکیلہ پن اس دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہے دیکھیں جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں تو ہم کسی سے پات نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم سب سے ڈسکنیکٹ ہو جانا چاہتے ہیں ہم اکیلے ہو جانا چاہتے ہیں اور ہم ڈیپریشن میں چلے جاتے ہیں یہ بڑے دکھ کی بات ہے ہمیں ڈیپریشن میں نہیں جانا چاہیے جب بھی آپ اکیلے ہو جائے تو اپنے مائن کو افسر کرو وہاں کیا چل رہا ہے جب اپنے مائن میں آپ جھاکو گے نا تو بہت سارے نیگیٹیو تھوٹس چل رہے ہیں آپ کو ان سے مکت ہونا ہے یہ دیکھیں نیگیٹیو تھوٹ آپ کا جیون نرک بنا دیں گے یاد رکھنا آپ نے ہجاروں پوزیٹیو تھوٹس سوچے اور تھوڑے سے نیگیٹیو تھوٹس مائن میں آنے لگے تو ان پوزیٹیو تھوٹس کا کوئی مطلب نہیں اگر میں آپ کو ایک گلاس دوتھ پینے کے دوں اور اس میں ایک بون جہر ڈال دوں تو وہ پورا دوتھ جہر بن جائے گا آپ کڑی اور بڑی محنت کر کے بہت خوبصورت پینٹنگ بناو اور تھوڑی سی کالے رنگ کی شاہی کے چھیٹے مار دوں اس کو تو کیا ہوگا وہ پوری پینٹنگ کھرا آپ بڑی محنت کر کے بہت سندر پتھر کی مورتی بناو برسوں محنت کر کے اور دو ہتھوڑے اگلٹے سے مار دوں کو مورتی بیکار آپ کے یہ تھوڑے سے نیگیٹیو تھوٹس آپ کے جیون میں بھنگ کر اسفلتائیں لے آتے ہیں بھاری نیرشاؤں کو نمندرت کر دیتے ہیں اپنے جیون میں خود جہر مت گھولیے اپنی سبھی سفلتاؤں سبھی اسفلتاؤں کے لیے ایک ماتر آپ جمع دار جیون بہت سرل بہت سہج اور بہت آسانے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے نیگٹیویٹی سے مخت ہو جائیے اکیلے پن کو پریم کریے جب بھی اکیل ہوں تو اپنے ویچاروں کو جھاکی جب ویچاروں کو دھیان سے دیکھنے لگیں تو ویچار بھاگنے لگتا اور آپ خالی ہونے لگتے ہو جیسے جیسے آپ خالی ہوتے ہو آپ کی پیالی بھرنے لگتے ہو اس میں عیشور سبانے لگتا ہو جب آپ دھیان کو سمجھ کے ساتھ کرو گے تو یہ اکیلہ پن آپ کو خالی نہیں کرے گا آپ کو آنند سے پریم سے اور اتصاہ سے بھر دے گا آپ ریفریش ہو جاؤ گئی نیند یہی تو کرتی چیتن مند میں چلنے والے ویچاروں سے آپ کو مکت کرا دیتی اور صبح روٹ کر رہا بڑے فریش ہوتی اور قدرت کی جو سب سے بہترین ویوستہ ہے وہ ہے موت کیونکہ اگر موت کو ختم کرتے جانے تو پاگلوں کی بھیڑ ہوگی اس دنیا میں سب پاگل ہو جائے گی کیونکہ پھر بہت سارے ویچارے کٹھے ہو جاتے ہیں شریر جیر جر 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 ہو جاتا ہے ہمارا من بھی وکرت ہو جاتا ہے تو قدرت نے موت کی بستہ کری مر جاؤ کھالی ہو جاؤ پھر دوبارہ نیا جمع لو پھر چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے بیچاروں سے کھالی مد سے کھالی کتنا آنند میں ہوتا ہے اسے دیکھ کر بھی ہم آنند میں آجاتے ہیں آنند سے بھرے لوگوں کی یہ پہچان ہے ان سے مل کر ان سے بات کر کے ان سے چیٹ کر کے آپ پرسنن ہو جاؤ گے آپ اپنے دکھوں کو تو بھولی جاؤ گے آپ حسنے لوگ ہو گے میں نے نجانے کتنے ہوئے لوگوں اور ڈوتے ہوئے لوگوں کو ہسایا اپنی جندگی میں یہ تو میں روز ہی کرتا ہوں تو آپ بھی بچوں جیسے معصوم اور بھولے بن جائے اکیلے پن سے ڈرئیے مت اپنے بیچاروں کا ساپنا کیجئے نیگٹیو بیچاروں کو ہٹا دیجئے جیسے اپنے گھر سے کوئی کوڑا پچھنا ساپ کرتا ہے اور آنند اور پریم سے پھر جائیے مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ سپورٹ جرور کرتے ہوگی میری باتیں آپ کو اپنے اکیلے پن سے اپنے ڈپریشن سے اپنی نراشاؤں سے باہر نکلنے کی اتنے پیار سے سننے کے لئے آپ سب کا بہت بہت خیر نواد ہے